بھارت کی کینیڈا میں بھی ریاستی دہشت کر دی کینیڈیر وزریعظم نے مودی سرکار کا خون آلود چہرہ بے نقاب کر دیا جسٹن ٹوڈر نے سکر انوار دیب سنگ نجر کے قتل کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہونے کی تصدیق کر دی بولے کینیڈین انٹیلچر سداروں نے ہر دیب کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان تعلق کی نشاندہ ہی کی جی ٹونٹی اجلاس میں مودی کے ساتھ معاملہ اٹھایا تھا کینیڈا کی سربین پر کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملک حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے جبکہ دوسری جانب کینیڈا نے بھارتی سفارتکار پون گمار رائے کو بھی ملک بدر کر دیا وزیر خارجہ ملانی جولی کہتی ہیں ملک بدر کیا گیا سفارتکار کینیڈا میں بھارتی خفی ایجنسی روغ کا سربرا تھا بھارت سرط کے بعد سمندر پانچ دہشتگردی میں بھی ملوث خفی ایجنسی راہ خالستان تحریک کے سرکردہ رہنماؤ کو چن چن کر حلاق کرنے میں مصروف کینیڈا میں بھی خالستان تحریک کے رہنماؤں ہردیب سنگنجر کے قتل میں بھی مودی سرکار ملوث نکلی کینیڈین انٹیلیجنس نے ہردیب کے قتل اور بھارتی حکومت میں تعلق کی نشاندہ ہی کر دی کینیڈین وزیراعظم نے بھی معاملے کی تصدیق کر دی کینیڈا کے انٹیلیجنس کے اداروں نے سکرہنما کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان ایک قابل اعتماد تعلق کی انشاندہ ہی کی ہے جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ اپنی سرزمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کے ملوث ہونا ہماری خودمختاری کے خلاف ہے یہ آزاہ کھلے اور جمہوری معاشروں کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے دورہ انڈیا کے دوران معاملہ جی ٹوینٹی اجلاس میں بھارتی وزیراعظم مودی کے ساتھ اٹھایا تھا